ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب ساغت کرتے ہیں آپ کو امار ایک نئے ویڈیو پر دوستو دنیا میں کئی دیش ہیں اور دیش میں الگ الگ تعتوہ ہوتے ہیں سبھی دیش کے الگ الگ قانون ہے ایروپ میں ایک دیش دنمارک اپنی امانداری کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے دوستو سب سے زیادہ خوشی لوگ بھی دنمارک میں ہوتے ہیں دنمارک کی ماتری باشا ڈنیش ہے اس کے اوچھے سمدر تل سے بہت ہی کم ہے اور یہاں پہ سور کا میٹ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے دنمارک کی رازدانی کا اپنا ہنگ ہے یہاں پر ایک ایسی مجید ہے جہاں پر سبھی مہیلہیں کام کرتی ہے اس مجید کی شروعات شیرین نام کی مہیلہ نے کی تھی اس مجید کا نام ماریان ہے دنمارک کے بارے میں بہت ہی ایسی بات ہے جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دنمارک کے بارے میں کسانوں کی جانکری دیں گے دوستو آپ کو گجارش ہے کہ ویڈیو کو لاشتک دیکھتے رہیے چینل کو سسکراب نئے کیلے سسکراب کر دیجئے اور بیل نوٹیوشن کو دوا دیجئے تاکہ میں آپ کے لئے ایسے روچت باریتت پولاتا رہوں گا دنمارک اٹھر ایروپ میں بسا ہوا ہے اس کی بھوسیمہ کیول جرمنی سے ملتا ہے دنمارک میں دوسرے دیشوں کی جنڈے کو جلانا گیر کانونی ہوتا ہے لیکن دنمارک کے جنڈے کو جلانا گیر کانونی نہیں ہے آئیے جانتے ہیں دنمارک سے بجھوڑے کچھ روچت تک ہوا دوستو دنمارک دنیا کے پانچ سب سے کم بھشتچار دیش میں سے ایک ہے دنمارک کی جنڈے سب سے پورانی ہے اس کے جنڈے کو 1219 میں دیار کیا گیا تھا دسویں صدی میں پورے دنمارک کو حسائی کرن کر دیا گیا تھا دوستو دنمارک کی راجہ کا نام ہیلڈ بلوٹوٹ تھا ان کے نام سے موبائل والے بلوٹوٹ کا نام رکھا گیا ہے گرین لینڈ پر کانونی روپ سے دنمارک کا عدیقار ہے دوستو دنمارک میں لوگ سے زیادہ سور ہے دینش باشائی میں ایک ریپا کیلئے کوئی بھی شب نہیں ہے دنمارک ایک دیپ کا سموہ ہے یا سوز سے عدیق دیپوں سے بنا ہوا ہے دوستو دنمارک میں کار سے زیادہ سائیکل کی سنکہ ہے یہاں پر کار چلانے سے زیادہ سائیکل چلانا پسند کرتے ہیں دنمارک میں سب سے اچھے پہاڑ کی اچھائی صرف ایک سو ستر میٹر ہے دوستو دنمارک میں اپنے مرجی سے خود کے بچے کا نام نہیں رکھ سکتے ہیں وہاں کی سرکار نے سات آزار ناموں کی لیشت دی ہوئی ہے اسی میں سے بچے کا نام رکھنا ہوتا ہے دنمارک دنیا کا سب سے زیادہ کشوال دیشوں میں آتا ہے دنمارک کا شتر پر بھارک کے ہریانہ سے کھوڑا ہوتا ہے پورے ایوروپ میں سب سے اچھی فصل دنمارک میں ہوتی ہے دنمارک میں اچھے ندو پتیشت لوگ کو پیارنا آتا ہے دوستو یہاں پر نئی کاروں پر 150 پتیشت کا ٹیکس لگا جاتا ہے دوستو یہ تھی کچھ جانکری دنمارک کے بارے میں ہوتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے کینل کو سلسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیوشن کو دبا دیجئے تاکہ میں آپ کے لئے ایسے روچک بارے تسکو کی جان کریں لاتا رہوں گا